گرمیوں کے موسم میں دھوپ سے ہماری سکین جلس جاتی ہے اور سنٹین یا سنبین کے قارن ہماری سکین ہے وہ بلکل بے جان یا سست ہو جاتی ایسے میں ہمیں ایک ایسی ہیلڈی ہوم ریمیڈی یا کلینجر یا ٹونر کی ضرورت ہے جو ہماری سکین کو بلکل سے بے داب کر کے تروتا جا کر کے اور اس میں جان ڈال دیں میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ہی ہوم ریمیڈی لے کیا ہی ہوں جو بلکل جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کی سکین کو بنا دے گا جی ہاں آج ماں آپ کے لیے گلاب جل و خیرہ کو ٹونر کے روپ میں کیسے استعمال کرتے ہیں یا اس کا آئیس کیوب کے روپ میں اپن پیس پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سنبین سنٹین و جنسی ہوئی سکین کو اجدام سے تروتازہ بنا دے یا اس میں جان ڈال دے اس سے پہلے یہ دی آپ پیرے چینل پر نہیں آئے چینل کو پھٹا پھٹ سے سبسکرائب کر دیجئے نمشکر دس کو مہن سرو چودری اور میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایلپنٹس فلن میں آپ سبی کا سواگت ہے کھیرہ اور گلاب جل یہ دونوں ہی ایسی ہوم ریمیڈی ہیں یا ایسے کلینجر کے روپ میں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹونر کے روپ میں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپن کوئی فیس پیک تیار کرتے ہیں اس کے روپ میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں میں سکن وائٹننگ کے وہ سارے گون ہوتے ہیں کھیرہ اور گلاب جل دونوں میں ہی انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کر کے رکھتے ہیں ہماری سکن کے پی ایچ لیول کو بنائے رکھتے ہیں آگ سیکلز ہو جاتے ہیں یا آنکھوں کے نیچے سوائلنگ ہو جاتی ہے اسی سمسیاں سے وہ ہمیں راہ دلاتی ہے آپ کھیرہ کی سلائس کو ڈائریکٹلی بھی آنکھوں پہ رکھ کے دس منٹ کے لیے اس میں جلن ہوتی ہے سوائلنگ ہوتی ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں یا آپ ٹونر کے روپ میں اس کا جوس نکال کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہمیں بہار جاتے ہیں سن بر سے ہوتی ہے بلکل ڈلسی ہو جاتی ہے اس کے اندر فائن لائنس ہوتی ہیں رنگلز ہوتی ہیں یا ہمارے اپنے روم چنٹر ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پول دیتے ہیں اور ہمیں پانی کے لیول کو بنائے رکھتا ہے تیل کے لیول کو بنائے رکھتا ہے اور گلاب جل ہوتا وہ سکن وائٹننگ کا سب سے بڑا کھا جانا ہے گل موہا سے ہوتے ہیں ان سے راہہ دلاتا ہے جو بھی کالے داگ دبے ہوتے ہیں ان سے راہہ دلاتا ہے یہ گلاب کی پنکوڑیوں سے مل کے بنا ہے جو ہماری سکن میں بلکل سے تھندک ہوتا ہے جلن یا سوجن یا کسی بھی پرکار کی ٹیننگ ہوتی ہے اس کو یہ نسخہ دور کرے گا جیسے آپ دن میں باہر جا کے آتے ہیں اور پھر آپ کو ایسے سکن ڈل سی ہو جاتی ہے یا آپ نے کوئی جلن سی محسوس ہوتی ہے یا تھکی تھکی سی بے جان سی ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے گلاب جل لیں گے تھوڑا سا اور کھیرے کے رس کو قدو کس کر کے ان دونوں کو مکس کر کے آپ ایک ٹونر کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں اس کو لگائیں یا پھر آپ دن میں باہر نکلتے ہیں کھیرہ اور گلاب جل کو آپ اچھے سے لگائیں اور پھر اس کے اوپر جو بھی آپ کی دے کریم ہوتی ہے اس کو لگا کے رکھیں یہ آپ کی ایلٹر والٹ کلنے ہوتی ہے ان سے فائٹ کرتا ہے یعنی کہ ان کو آپ کی سکن تک پہنچنے نہیں دیتا ہے بلکل بھی اثر نہیں ہونی دیتا ہے اور آپ کی سکن بلکل فریش رہے گی جیسے آپ شام تک آتے ہیں تو بلکل ریڈنے سا جاتی ہے بے جان ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی فائن لائنز ہوتی ہیں ان کو دور کرتے ہیں بلکل اگدم سے رنکلز فری کرتا ہے اس کو آپ آئس کیوگ کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کو مکس کر کے آپ آئس ٹری ہوتی ہے اس میں آپ آئس کیوگ کے روپ میں اس کو فریش کر سکتے ہیں پھر آپ سیون ڈیز کے لیے سیون سلائس بوت ہوتی ہیں ہر ڈے پر ڈے آپ شام کو جیسے آتے ہیں یا صوبہ جیسے جاتے ہیں تو آپ اس کو کسی کوٹن کے کپڑے میں لپیٹ کے آئس کیوگ کو اپنے فیس پہ گردن پہ اور جہاں جہاں آپ کو ٹیننگ ہو رہی ہے یا جہاں جہاں آپ کو سستی آ رہی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دھیان رہے کہ دیریکٹلی آپ کو فیس پر یا سکن کے اوپر آئس کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ نقصان دائک ہوتی ہے تو آپ اس کو کوٹن کے کپڑے میں ڈال کر کے اپنے فیس پر آئس سے مساج جیسے آئس ہوتی ہے ٹھوس ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کی سکن میں ٹائٹنس لاتا ہے وہ اور جو آنکھوں کے نیچے رنکلز ہوتی ہیں یا کالے گہرے ہوتی ہیں وہ سب دور کرتا ہے یعنی جو اس کے اندر کوالیٹی ہوتی ہیں وہ بھلے ہی آئس کے روپ میں آپ نے جمالی ہے لیکن وہ ساری کوالیٹی ہماری سکن کے اوپر لگانے کے بعد میں کام کریں گے جیسے روز روز اپنے کو ٹائم نہیں ملتا یہ سب سے ایجی اور سب سے آسان ہوم ریمیڈی ہے جس کو آپ کو میرے کہنے پر ایک بار استعمال جرور کرنا اس میں کچھ کوئی خرچہ نہیں ہے دونوں چیتیں اپنے گھر پر آسانی سے آب لیبل ہو جاتی ہیں اور اس کو استعمال کریں آپ کو 7 days کے اندر ریزلٹ مل جائے گا اور جو خاص طور پر سے جن کا بہار کا کام ہے چاہے دینس ہو چاہے لیڈیز ہو بہار نکلتے ہیں ان کو تو 100% اس کا استعمال کرنا چاہیے رمیڈی آپ کو کیسے لگی کومنٹ بکس میں جرور مجھے کومنٹ کریں اور ایسے کسی نئی ہوم ریمیڈی کے ساتھ میں آگلے سیسن میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار